افزتہ ہے ربی جنیلی کے بابرکت نام سے اسلام علیکم میرے پیارے دوستو مانشارہ سے ایک بہت اچھی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یوئی کے ایک سٹیٹ کی طرف سے کوئی ڈرائیونگ سنس کے مطلق ہے نیو اپ ڈیٹ اور نیو قانون تو بتاتا ہوں یہ قانون سب لگو ہوں گے کوئی بھی انڈین کوئی بھی پاکستانی ہے جو بھی کنٹری کا آدمی اس ایریا میں فیل اوپن کروائے گا یہ سب قانون اس کو فارو کلنے بڑیں گے اس کی پوری تفسیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون سا ایریا ہے اور کون جگہ پہ کیا کیا نیو قانون ہے میں بھی یہ بار میں باقی سٹیٹ میں بھی یہ قانون لگو ہو جائے لیکن بھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا لیکن ایک ہی سٹیٹ کے مطلق کنفرمیشن ہے یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں نیوز کی مزید تفسیر جاننے سے پہلے روکیسٹ ہے کہ لازم اس چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ فیوٹر میں آنے والی حال نیو یوز کی اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکوں امراضی ریاسترین ڈرائیونگ لیسنس حاصل کرنے کے لیے سخت شلط آئید کل دیں متحدہ ارب امراض میں پاکستانیوں کے لیے ڈرائیونگ لیسنس حاصل کرنا ہمیست ایک بڑا مسئلہ لہا اکثر پاکستانی ڈرائیونگ لیسنس ٹیسٹ کی پہلی تو کیا دوسری کوشن میں بھی نکام ہو جاتے ہیں اور ان کی اس ملے کے دوران جمع کروائی کئی فیز بھی زائیں چلی جاتی ہے کوئی بہت خوش نصیب ہے جو پہلی کوشن میں کمیاب ہو کر امراضی ڈرائیونگ لیسنس حاصل کر باتا ہے تاہم اب امراضی ریاستر لیسر خیمہ میں پہلی باہر ڈرائیونگ لیسنس حاصل کرنے کے لیے ایک اور شلط آئر کال دی جی جس کے تاہت امیر والوں کے لیے پندرہ ٹریننگ کلاسی لینا لازمی ہوگا لیسر خیمہ پولیس کے ڈریکٹر جنرل برائی سنٹر اپریشن پریٹکیٹر ڈریکٹر محمد سعید اور حمیتی نے بتایا کہ ایندہ سے ٹریننگ لیسنس کے تمام امیر والوں کے لیے ٹریننگ لیسن پندرہ لینا لازمی ہوں گے اس نئی شلط کا مقصد ریاستر میں ٹرائفک سیفٹی کے میار اور سورہر کو پیتر کلنا ہے بنانا ہے اب امیر والوں کو نائٹ ٹریننگ لیسن میں بھی پاس ہونا ضروری ہوگا یعنی کہ ابھی ان کی نائٹ کی بھی ٹریننگ کی ٹرائی ہوگی اس کے بعد ہی ان کا ڈرائفنگ کا فینل ٹیسٹ لیا جائے گا مزید تفسیر کے مطابق فیصلہ خیمہ پولیس کے اس فیصلے کو سلاتے ہوئے مجھلی شیلی کا کہنا تھا کہ ہاتھ کے وقت ڈرائفنگ سے متعلق اسی ٹریننگ کا مقصد اندھیرے میں ڈرائیونگ کے دوران پیش آنے والے حزاز کو رکنا ہے کیونکہ امراض میں مقیم ڈرائیونگ کی ایک بری قیمتی گاری ٹھیک طرح چلانا نہیں جاتی خصوص رات کے وقت تو ان کی ڈرائیونگ اور بھی انہاری بن جاتی ہے اس طرح سلطیوں کے دوران ڈھون ہوائیں حد و نگاہ کم ہونے سے بھی ڈرائیونگ مشکل ہو جاتی ہے اور باشوں کے دوران سرک پر پسلان بھلنے سے بھی حاصلات کا مکان بڑھنا جاتا ہے ایسی صورت میں یہ اچھا فیتر جبکہ ایک اور امراضی علی سعید کا کہنا ہے کہ امراض کی سرکیں اور ٹریفیک قانون دیکھر ممالک سے مختلق ہیں